ویلکم کرتا ہوں چھت پہ باغوانی میں میں ہوں جاوید اختر اور امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہونے کے ساتھ ساتھ باغوانی بھی اچھے سے کر رہے ہوں گے دوستوں آج ہم گیندے کے پھول کے کچھ عوشدیہ گھنوں کے بارے میں جانیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں بھارت ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے لگ بھگ ہر دیش میں گیندے کے پھول لوگ پریے ہیں دنیا بھر میں اس کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ یہ پھول آسانی سے بڑھتے ہیں اور اس میں کیٹوں کے لگنے کی سمبھاونا بہت کم ہوتی ہے اسی کارن باغوانی کے لیے اسے سب سے اپیوکت پھول بھی کہا جاتا ہے گیندے کا پھول سردرد، سوجن، داندرد، گھاو اور انہ ترے کی بیماریوں میں بھی لابدائک ہے اسے عوشدیہ پریوجنوں کے روپ میں صدیو مولیوان مانا گیا ہے چلیے آج ہم آپ کو اس پھول کے عوشدیہ گھڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ گیندے کا مول نواز، سمبھاوتا، مشر رہا ہوگا اور وہیں سے اسے روم ایوام بریٹین میں لائے گیا ہوگا پراشین یونان میں سجاوٹ اور انہ ادھشوں میں اس کا اپیوگ لمبے سمیسے ہوتا آ رہا ہے گیندے کا اپیوگ توجہ کے لیے آتی لابدائک ہے اس سے جلن، گھاؤ اور چکتے جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کا اپیوگ کئی طرح کی توجہ روگ کے اپچار میں کیا جاتا ہے اس کے پیسٹ کو توجہ پر لگانے سے سوجن، لالیمہ اور سوکھے پن کی سمسیاں دور ہوتی ہے شریر کی صفائی میں بھی گیندہ لابدائک ہے یہ سبھی وشیل تطموں کو ہٹا کر شریر کو سوچھ کرتا ہے گیندے کی کھیتی ویبھننے پرکار کی مٹیوں میں کی جا سکتی ہے اس کے لیے عام طور پر ہارپ پرکار کی مٹی اپیوگی ہے لیکن اگر بجنس کی درستی سے دیکھا جائے دو مٹ مٹی سربوتم ہے جس جگہ کا چناؤ کر رہے ہوں وہاں جل نکاسی کی سوویدھا ہونا بہت ضروری ہے گیندے کو گانے کے لیے شیطورشن اور سمشیطورشن جلوائیو اپیوگت مانی جاتی ہے ادھک گرمی ایوام ادھک سردی پودھوں کے لیے صحیح نہیں ہے پندرہ سے تیس ڈگری سیلسیس تاپمان پر اس کا اتبادن سب سے ادھک ہو سکتا ہے آپ کو اسی طریقے کی اور ادھک جانکاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں